کارینا کھپور آج کل کافی آرام فرما رہی ہیں اب ان کے ہاتھ زیادہ کام نہیں ہے تو اور کوئی کر بھی کیا سکتا ہے جی ہاں کارینا آج کل کافی خراب دور سے گزر رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کارینا ایک یا دو نہیں بلکہ چھے فلموں سے باہر ہوئی ہیں اب اس کی وجہ جو بھی ہو حقیقت یہی ہے کہ کارینا کے پاس آج کل آئیٹم سانگز اور اکہ دکھا فلمیں چھوڑ کر زیادہ کام ہے نہیں پر کارینا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس بارے میں پوچھو تو گستہ بھی کھا جاتی ہیں کئی سالوں سے ایک بھی سولو ہٹ نہ دینے والی کارینا کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک بیڈ فیس چل رہا ہے اور وہ آج بھی ایک بہت بڑی سٹار ہے اب ہم سے بہتر تو یہ کارینا ہی جانتی ہے کہ ایک سٹار ہونے کے لیے صرف ایک مشہور سرنیم نہیں بلکہ تھوڑی بہت مشہور فلمیں بھی ہونی ضروری ہوتی ہیں بولکم بیک بولیوڈ میں ایک بار اگر کوئی سٹار ایک ایمیج میں پھس جائے تو اس ایمیج کو توڑنا اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے نیہا دھوپیا کو ہی لے لی جیے جولی اور شیشا جیسی فلموں کے بعد نیہا دھوپیا بولیوڈ کی لیڈنگ سیکس سیمبل بن گئی تھی ڈریکٹرز بھی ان کو اپنی فلموں میں ایسے ہی رول دینے کیلئے لائن لگا کر کھڑے تھے پر اچانک نیہا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک گوڈ گرل کی طرح اپنی سیکسی ایمیج سے باہر نکلیں گی اور صرف ستری فیملی ٹائپ فلمیں کریں گی پر یہ آئیڈیا کافی غلط ثابت ہوا اب یہ تو ہونا ہی تھا نیہا دھوپیا اگر پورے کپڑے پہنیں گی اور گوڈ گرل ایمیج میں دکھائی دیں گی تو کیا لوگ تھیئٹر میں ان کی ایکٹنگ دیکھنے جائیں گی ایسے درہا ریلیز ہوئی فلم شک علاقہ گوم گوم کو پبلک پسند کرتی ہے یا نہیں یہ تو کچھ دنوں میں پتا چلی جائے گا پر اس فلم کی ہیروین کنگنا رناوت اور ڈیریکٹر سنیل رشن ایک دوسرے کو زیادہ پسند نہیں کرتے یہ بات تو صاف ہو گئی ہے سنا ہے کہ فلم میں کنگنا رناوت کے ڈائیلوگز کسی اور کی آواز میں ڈب کیے گئے ہیں کنگنا اس بات سے خفا ہے کہ ڈیریکٹر نے انہیں کانفیڈنس میں لیے بنا اکیلے ہی یہ ڈیسیشن لے لیا جب سنیل سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مانا کہ کنگنا کے لیے کسی اور نے ڈب ضرور کیا ہے پر یہ صرف اس لیے کرنا پڑا کہ کنگنا کی انگلیش کچھ اچھی نہیں ہے اوہ آوٹ سنیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کنگنا فلم کے دوران تھوڑا پروفیشنلزم دکھاتی تو یہ نوبت آتی نہیں بیچاری کنگنا پروفیشنلزم تک تو ٹھیک تھا پر اچھی انگلیش کا وہ کیا کریں اینی وی اب وقت ہو گیا ہے آپ سے ویدا لینے کا میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کرنٹ بولی ووڈ میں تب تک کے لیے good bye and take good care